اسلام علیکم بیورت آپ سب کہتے ہیں اللہ ہم سب کے رمضان کے روزے قبول کرے اور ہماری عبادت کو قبول کرے اور ہمارے مرک سے اور جہاں بھی کوویڈ نائنٹین ہے اس کو ختم کر دے ہم گنہگار ہیں اللہ ہم سب کو معاف کر دے آمین سوم آمین آج میں آپ کے ساتھ چکن کچوری کی ریسپی شیئر کروں گی اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر آنوی ریسپی آپ کو فوراں مل جائے گی چکن کچوری گرمے بنائیں آج کل کوویڈ نائنٹین ہے تو اس لیے بضایت سے چیزیں نہ لیں گرمے ساتھ ستری چیز بنا کے کھائیں چکن کچوری گرمے تین کپ امیدہ سے اتنی زیادہ بن جاتی ہے آپ تین کپ امیدہ لیں اور اس کے اندر ہاف ٹیبر سپونڈ نمک ڈالیں اور وان ٹیبر سپونڈ دیسی گی ڈال لیں اگر آپ کے پاس جیسی گی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا گی ڈال لیں آپ اویل بھی ڈال سکتے ہیں اس کو مسکلنے سپیچولا سے وان کپ اور وان ٹیبر سپونڈ وارٹر ڈال کے اس کو مسکلنے کے پھر ہاتھ سے اس کی اچھی طرح ڈو بنا لیں گے ہم نے کچوری بنانی ہے اس لیے ہم ڈو ہارڈ رکھیں گے وان ٹیبر سپونڈ آئل لگا دیں گے اس کو کور کر دیں گے ایک گھنٹے کے لیے رہ دیں گے تاکہ ہماری ڈو اچھے سے سیٹ ہو جائے ٹو ٹیبر سپونڈ آئل ڈال لیں گے اس کے اندر تین سے چار درمینے پیاز ڈال لیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے پھر اس کے اندر ہاف کیجی گوائل چکن ڈال لیں گے شرڈ کیا ہوا چکن کو میں نے وان ٹی سپونڈ گالک اور جنجر سے بوائل کر لیا تھا ٹو گلس پانی ڈال کے بوائل کر لیا تھا یہ چکن سٹوک ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے چکن بوائل کیا تھا اس کی چکن سٹوک ہے یہ پھر اس کے اندر ہاف ٹیبر سپونڈ نمک، ہاف ٹیبر سپونڈ لانمچ اور وان ٹی سپونڈ حضی اور وان ٹی سپونڈ گرم سالہ اور وان ٹی سپونڈ سوکا دنیا اور وان ٹی سپونڈ کالی مچ ڈال کے مش کر لیں گے اچھی طرح اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے ہرا دنیا اس کو پانچ منٹ کوک کریں گے پھر ہماری کچوری فیننگ ریڈی ہو جائے گی سبت نشی ڈالنی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائز ہے پلیٹ میں ڈال کے اس کو تھنڈا کال لیں گے آپ نے ایک بات کا ضرور سیاہ لگنا ہے جب بھی ہم سموسہ روڑ یا کچوری بناتے ہیں تو ہماری فیننگ تھنڈی ہونے چاہیے اگر ہماری فیننگ گرم ہوگی تو ہمارے روڑ کچوری سموسہ ٹوٹ جائیں گے ڈو ہماری سیٹ ہو گئی ہے اس کو دو سمیں کال لیں گے خوشک مہدہ دسک کریں گے اور اس کو رولی فین سے بڑا کال لیں گے اس کو پتلا بھیل لیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جیسے گی لگا دیں گے اگر آپ کے پاس جیسے گی نہیں ہیں تو آپ اوائل میں ٹیبل سپون میدہ مکس کر کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یا آپ کے پاس ڈڑڈا گی ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں اس کو اچھا طرح لگا کے اس کو رول کر دیں گے اچھا طرح اس کو رول کر دیں گے پھر اس کی اکٹنگ کر لیں گے اس کو چاروں کونوں سے پکڑتے ہوئے کونے سے کونہ ملائیں گے ہمارے پھر چار کونے بن گئے ہیں اس کو پھر کونے سے کونہ ملائیں گے کھینچتے ہوئے اس کو خال سے بڑا کر لیں گے اس میں چکن کی فیلنگ کر لیں گے ٹو ٹیپر سپون ڈال لیں گے کونے سے کونہ ملاتے ہوئے اس کو بند کر دیں گے چاروں کونے ہمارے بند ہو گئے ہیں اب پھر ہمارے چار کونے رہا گئے ہیں پھر اس کو کھینچتے ہوئے بند کریں گے کچوری ہماری ریڈی ہو گئی ہے ایسے ہی ہم ساری ریڈی کر لیں گے اویل ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا ہوں اویل ہمارا بس کھنڈا ہی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے بابل بن رہے ہیں اتنا ہی ہمارا اویل گرم ہونا چاہیے اگر ہم تیز گرم رکھیں گے اویل تو پھر ہماری کچوری اوپر سے براون ہو جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی تو آپ نے بلکل خیال رکھنا ہے آپ نے بلکل دیکھ لینا ہے کہ اویل زیادہ گرم نہ ہو آپ دے سکتے ہیں سلو فلیم میں اس کو فرائی کریں گے جب کچوری پھول کے اوپر آ جائے گی یا آپ کو لگے گا کہ آپ کی کچوری پھول گئی ہے تو ہم اس کی فلیم ذرا تیز کردیں گے اس کو کلر دینے کے لیے اس کی فلیم تیز کردیں گے پھر ہماری کچوری ریڈی ہو جائے گی آپ نے start میں low flame بھی رکھنی ہے کچوری ہمارے پھول گئی ہے اب ہم دے سکتے ہیں پھر ہم سوڑی سو فلم تیز کردیں ہی اس کو کلر دینے کے لیے میڈیا بھی رکھیں ہم کچوری bar آلو مٹر کی ویڈیو وائرل کرنے والے سبسکرائبر کہاں ہو آپ سب پلیز اس ویڈیو کو بھی وائرل کر دو یار چوری ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس پر کلر آنا شروع ہو گیا ہے بہت ہی پیری کشبو آ رہی ہے چوری ہماری فرائی ہو گئی ہے اس کو فریڈ میں نکال لیتے ہیں جیس پی اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں ٹھینکس سوال واشنگ اللہ حافظ